ریل ورل کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملیک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین آپ خوشبوں کے شہر، روشنیوں کے شہر، خوابوں کے شہر اور سونے کے شہر کے بارے میں تو ضرور واقف ہوں گے لیکن آج ہم جس شہر کی روح کو لرزا دینے والی حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں یقیناً آپ اس سے واقف نہیں ہوں گے ہم بات کرنے جا رہے ہیں گناہوں کے شہر کی جی ہاں ایک ایسا شہر جو دو ہزار سال تک دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہا ایک ایسا شہر جس نے ایٹلانٹس کی دریافت کو پیچھے چھوڑ دیا ایک ایسا شہر جس کی دریافت نے یورپ کی کھوکلی تیزیب کے پرخچے اڑا دیئے اس شہر کی پتھر کی لاشوں نے تمام دنیا میں کھلبلی مچا دی لوگ احرام مصر کی ہنود شدہ لاشوں کو بھول کر ان پتھروں کی لاشوں کی حقیقت جاننے کے لیے بیتاب ہو گئے اس شہر سے ملنے والا غلاموں کا ایسا گودام جہاں سے ملنے والی اشیاء نے سائنسدانوں کو ہلا کر رکھ دیا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شہر کو گناہوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے اور دو ہزار سال پہلے ایسی کون سی سائنسی ٹکنیکز تھیں جس نے موجودہ سائنس کو ہلا کر رکھ دیا تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اٹلی کے ایک بہت ہی مشہور شہر پومپی کی تاریخ کے صفات سے گمشدہ ہونے والے اس شہر کو جب دریافت کیا گیا تو اس شہر نے رومن ایمپائر کے ساتھ ساتھ یورپ کی تہذیب کے گھنونے چہرے سے پردہ اٹھا دیا تمام دنیا یہ جان چکی ہے کہ یورپ اور اس کے حامی جو یہ سمجھتے ہیں کہ رومن ایمپائر اور یورپین سیولائزیشن ایک قدیم اور سلجوئی قوم کی تہذیب ہے حقیقت میں اپنے گھنونے چہرے کو ایک خوبصورت نکاب سے ڈھامپے ہوئے ہیں اللہ کی حکم سے زمین کی تہوں میں چھپ جانے والا یہ شہر دو ہزار سال قبل مسیح میں تجارت اور زراد کے بہترین مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا یہاں بہت سی ایسی اجناس کاشت کی جاتی تھی جو اس زمانے میں کسی دوسرے علاقے میں کاشت نہیں کی جاتی تھی کیونکہ اس وقت کے لوگ زراد کے بہت سے ایسے اصولوں سے ناواقف تھے جن کو اس شہر کے رہنے والے لوگ بہت اچھی طرح جان دے تھے وہ بہترین زرائی اجناس پیدا کرتے اور اپنی ضرورت سے زائد اجناس کو دوسری اقوام کو فروخت کر دیتے تھے بہترین زرائی اجناس کے حصول کے لیے اس وقت جب بہت سی اقوام پومپی شہر کا رخ کرتی تھی تو اپنے علاقے میں بنائی جانے والی دیگر مسنوات کو فروخت کے لیے اس شہر میں لے آتے تھے جس سے نہ صرف اس شہر میں رہنے والے لوگ بلکہ اس شہر میں زرائی اجناس خریدنے والوں کے لیے آنے والے لوگ بھی اپنی ضرورت اور شوق کے مطابق خریدتے تھے یہاں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس علاقے کو اس وقت ایک ٹریڈ مارک کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت رومن ایمپائر کا پہلا ٹریڈ مارک تھا بہترین زرائی اور تجارتی مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں دولت کی ریل پیل تھی یہاں کے رہنے والے ہر قسم کی آسائشوں اور نعمتوں سے مالا مال تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں زرخیز زمین کے ساتھ ساتھ بہترین زہانت سے بھی نواز رکھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے پومپی کے رہنے والے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے قوم لوت کی طرح یہ قوم ہم جس پرستی کی آدھی ہو چکی تھی اس شہر کا ہر گھر بے حیائی کا اڈہ بنا دیا گیا تھا گناہوں میں غرک ہو کر یہ لوگ اپنے خونی رشتوں کا تقدس تک بھلا بیٹھے تھے اپنے محرم رشتوں کی حرمت کو پامال کرنا اس شہر کے رہنے والوں کے لیے کوئی مایوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی ناظرین بہت سی ایسی برائیاں جو اس وقت یورپ میں نظر آتی ہیں انہوں نے اسی شہر میں جنم لیا تھا بے شمار دولت اور ذرو جوائرات سے مالا مال ہو کر یہ لوگ حوص کے پجاری بن چکے تھے اپنے شہر کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت سے لوگوں کو معمور کر رکھا تھا ہر سال یہ اپنے شہر کے لوگوں کی حفاظت کرنے والوں کو اپنی دولت میں سے ایک بڑا حصہ پیش کرتے تھے وہ یہ بھول چکے تھے کہ وہ زمینی طاقتوں سے تو اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہوئی تو انہیں کچھ بھی کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی درکار نہیں ہوگا جب یہ شہر دریافت ہوا تو جو سب سے حیران کن بات دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ اس شہر سے دریافت ہونے والی لاشیں اسی شکل میں محفوظ تھی جس شکل میں وہ اس شہر کے روح زمین سے غائب ہونے کے وقت موجود تھی یعنی وہ اپنی ایکٹیو پوزیشن میں دو ہزار سال کے بعد بھی موجود تھی یعنی کوئی کسی کو پیسے دیتے ہوئے موت کے گھاٹ اترا تھا تو کوئی بچے کو ہلا رہا تھا کچھ عورتیں اپنا کام کر رہی تھیں تو کچھ مرد حل چلا رہے تھے جبکہ دوسرے بہت سے شہر جو کہ عذابِ الٰہی کا شکار ہوئے تھے وہ چاہے کسی زلزلے کی شکل میں ہو یا کسی آنڈی طوفان کی شکل میں ان کی جب لاشیں دریافت ہوئیں تو وہ اسی کیفیت میں نکالی گئیں جس کیفیت میں کوئی بھی انسان اس وقت مرتے وقت موجود ہو سکتا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر یہ واحد ایسا شہر تھا جو عذابِ الٰہی کا شکار ہوا لیکن وہاں کے لوگ ایکٹیویٹی پوزیشن میں موجود تھے اور ان کی پتھر کی لاشیں اس وقت تمام دنیا کے لیے اٹلی کے اجائب گھروں میں دعوتِ نظارہ دے رہی ہیں ناظرین اگر آپ ان پتھر کی لاشوں کی ایکٹیویٹی پوزیشن پر غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ وہی پوزیشنز ہیں جو عام طور پر ہم اپنے روز مرہ کے معمول میں دیکھتے ہیں یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اسے جاننے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس گناہوں کے شہر پر عذابِ الٰہی ایک آتش فشان کے پھٹنے کی وجہ سے آیا تھا لیکن اس شہر پر آتش فشان سے آنے والا یہ عذابِ الٰہی ایک مختلف طرز کا تھا کیونکہ عام طور پر جب ایک آتش فشان پھٹتا ہے تو اس سے بہنے والا سیال مادہ یعنی لاوہ اپنے راہ سن سترہ سو بیالیس میں پہلی بار جب کنگ چارلس تھری کے لیے محل بنانے کے لیے اس شہر کی جگہ پر کھدائی کی گئی تو جو یہاں کے کاریگر تھے انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر پہلے کوئی شہر ہوتا تھا اور کوئی انسانی آبادی تھی جو اس جگہ پر زندگی گزار رہی تھی کیونکہ کھدائی کے دوران انہیں یہاں سے عجیب و غریب چیزیں مل رہی تھی جن میں انسانی ہڈیاں اور پریزرو کی ہوئی کھانے کی مختلف چیزیں شامل تھیں کینگ چارلس تھری کو جب اس حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے سائنسدانوں کی ایک ٹیم کو اس جگہ پر تحقیق کرنے اور کھدائی کرنے کے لیے معمور کر دیا جسے اپنے کام کا آغاز کرتے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں ایک بہت بڑا شہر آباد تھا جو کہ کسی آتش فشان کی وجہ سے دنیا کے نقشے سے غائب ہو چکا ہے کیونکہ جب انہوں نے کھدائی کا آغاز کیا تو انہیں زمین کی سطح پر کچھ نیچے آتش فشان کی راگ کی ایک موٹی تہ نظر آئی لیکن جو سب سے زیادہ حیران کن بات ان آرکیالوجس نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جب وہ کھدائی کر رہے تھے تو انہیں بہت سی ایسی انسانی ہڈیاں ملی جو کہ بلکل اسی صورت میں تھیں جس وقت وہ کوئی کام کر رہی تھی اگر آپ نے کبھی احرام مصر کی کھدائی کرنے والے آرکیالوجس کو دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کھدائی کسی ہتھیار کے ذریعے نہیں کرتے بلکہ جب کوئی کلو انہیں نظر آتا ہے تو وہ برشنگ کے ذریعے وہاں سے پتھر اور مٹی وغیرہ ہٹاتے ہیں تاکہ جو باقیات موجود ہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے بلکل اسی طرح اس شہر میں جب انہوں نے برشنگ کے ذریعے لاشیں نکالی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بلکل اسی ایکٹیویٹی پوزیشن میں تھی جس پوزیشن میں کوئی بھی انسان کام کرتے ہوئے ہو سکتا ہے جس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید زمین میں کچھ ہولز بن چکے ہیں جن میں یہ لاشیں اسی طرح محفوظ ہو چکی تھی جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرٹیننگ اور معلوم آتی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان